آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب میں یو اے ای میں ان گلف کنٹیز میں سب سے زیادہ لیبر بھارت کی ہے ہم بھارت کو ڈکلیر کرتے ہیں کہ وہ ہندو سٹیٹ ہے جبکہ یو اے ای اور باقی گلف سٹیٹ نے اس ویسے رکھا ہوئے کہ وہ ایکانومی ایسی ہے اس کی اس کے تعلقات ایسی ہیں انڈیا نے خود کو منوا لیا ہے انڈیا کے لوگ ہر لیول پر جوب کر رہے ہیں وہاں خاکرو بھی انڈیا ہے اور آپ دنیا میں بڑی پانچ کمپنیز کے سی اوز بھی انڈیا ہے اگر ہم بات کریں نا سعودی عرب اتنے سٹانس نہیں لے رہا ہے کشمیر کے شوپے کیونکہ اس کا جو انویسمنٹ ہے نا انڈیا میں انڈیا میں پاکستان سے سو بلین زیادہ انویسٹ کیا ہے یہاں پر بیس ملین بلین کی ہے تو وہاں پر ایک ون ٹوینٹی بلین کی ہے یہ نہ ہو کہ کل وہ کشمیری کہہ دیں بھائی آپ مارجو ہم کشمیر ہم یہاں آئیں گی نہیں کس کل کی بات کر رہے ہیں یہ گزرے ہوئے کل میں ہو چکا ہے آج بھی ہو رہا ہے آپ کبھی یہی مائک لے کے کشمیر چلے جائیں اور آپ کشمیریوں سے یہ پوچھیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں صرف پانچ فیصد کشمیری یہ کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وگرنا کشمیری یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یا تو ہمیں آزاد کشمیر چاہیے یا ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنے دو اصل میں انڈیا جو ہے نا وہ آج کل اٹارہ ممالک میں انڈیا کی تو صرف کرنسی چلتی ہے وہ اس کے خلاف وہ وار ان چیزوں کے بارے میں نہیں چلتی وہ اب اپنی ایکانومی پر زور دے رہے ہیں پاکستان میں ایکانومی ڈاؤن ہے آپ وہ موڈی کا مجھے شرم آ رہی ہے اس کی مثال لیتے ہوئے موڈی کی پچھلے سال کے ایک تقریر تھی وہ سیاسی کٹہرے میں جوزکی ہوتی ہوئے کہتا تھا کہ میں پاکستان سے جب بھی صلاح کی بات کرنے گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس سے بات کروں آرمی سے بات کروں پولٹیکل ان کی سیاسی کیارل سے بات کروں میں کس سے بات کروں میں سمجھ نہیں آئیس آئی سے بات کروں مالک کے مطلق جتنے بھی معاملات تھے وہ تھے اور کشمیر بھی ایک مسلم مالک سے منسلک مسئلہ ہے تو ضرور کشمیر بھی اس کے پیٹ فارم پر ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ کشمیر میں ہونے جا رہی ہیں کچھ ہوئی بھی ہیں اور کچھ آگے ہونے جا رہی ہیں آپ کو اس چیز کا نالیج ہے علم ہے جی اس بارے میں میں جانتا ہوں کہ انڈیا جی ٹونٹی کی میٹنگ کشمیر میں کروانے جا رہا ہے ابھی سعودیہ نے وہ ناؤنس کیا ہے کہ ہم جی ٹونٹی کی جو میٹنگ ہے نیکس ویک ہونے جا رہی ہے جو کہ ٹوریزم کے حوالے سے انڈیا کروانے جا رہا ہے اس کے اندر وہ پارٹی سپیٹ کریں گے دیا نے بھی ناؤنس کر دیا اور دوسرے جو اسلامی کنٹریز کئی ایسے اسلامی کنٹریز ہیں جو کے رلیشن مروکوک یا اس طرح کے کئی کنٹریز ہیں کیا کہنا چاہیے اصل میں یہ بات ہمیں بڑے کھلے دل سے تسلیم کر لینی چاہیے کہ اگر ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے جیو سٹریٹیجک لیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے لیکن یہ دنیا جیو سٹریٹیجی سے جیو ایکنومک سی طرف منسلک ہو گئی ہے اب دنیا میں آپ کی دوستی اس ملک کے ساتھ ہوگی یا آپ کے ساتھ وہ ملک دوستی کرے گا اگر آپ کی ایکنومی اچھی ہے اگر آپ کی ٹریڈ اچھی ہے اگر آپ کا ٹریڈ بیلنس اچھا ہے تو آپ کے ساتھ دوستی کی جائے گی ٹھیک ہے انڈیا جو ہے انڈیا تقریباً ڈیڈرم عبادی کی مارکیٹ ہے ہمیں اتراز ہوتا ہے جی اس کے ساتھ یو ای کیوں تعلق بناتا ہے اس کے ساتھ سعودی اربیہ کو تعلق بناتا ہے اس کے ساتھ فلان ملک اس کے ساتھ اوائی سی کی تعلق بناتا ہے جبکہ اگر ہم حقیقت بسندی کائنہ لگا کر دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ تعلق اس وجہ سے بناتا ہے ے کہ انڈیا ایک ایکنومی کی مارکیٹ ہے اچھی ایکنومی ہے اس کی ٹھیک ہے میری بات سننیجئے اس کی ایکنومی اچھی ہے اس کے ساتھ ہر ملک تعلق بناتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اوائی سی کے فارم پر فلانے فارم پر فانے فارم پہ ہماری ملک بات سنیں سعودی عرب ہماری بات کرے وہاں پہ ایجنڈا ہمارا ہو تو ہمیں اکانومی پہ اچھی طرح سے گریپ ہونی چاہیے ہماری یہ بات میں اسے ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں کہ یہ نہیں کشمیر کا ایشو کوئی بھی ایشو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کوئی کنٹری ہماری بات سنیں یا ہمارے ساتھ کھڑا ہو ہمیں پہلے اپنے آپ کو اس لیول پہ کرنا ہے کہ ہماری بات سنیں بھی جائے ہماری بات ایتھینٹک بھی ہو اگر اوائی سی کی بات کریں تو اس کا تو کیپیٹل بھی جونس ہے کیپیٹل ہے وہ بھی جونس ہے وہ سعودیہ میں ہے بلکل ریاض میں پھر بھی وہ وہاں پہ جا رہے ہیں سیکنڈلی یہ بات آپ نے بولا ایکانومی بہتر ہوگی تو ہی ہمارے ریلیشن بہتر ہوں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی یہ آپ جیسے ایجوکیٹی لوگ ہیں یا مجھے تھوڑا شاید سمجھ آتا ہے ہم تو سیمپل یہ کی بات کرتے ہیں بھائی بھوکے مر جائیں گے گاس کھا لیں گے یہ کر لیں گے لیکن کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے یا یہ نہیں کریں گے مطلب جذباتی بات کرتے ہیں ایکانومی کے اوپر یا پریکٹیکل بات کیوں نہیں کرتے ہیں اصل میں میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ لٹریسی لیٹ دیکھ لیں ہمارا اگر ہمارے لٹریسی لیٹ کے اچھا نہیں ہے ہمیں چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہے نولیج نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے دنیا بدل گئی ہے آپ ہم بات کرتے ہیں سیونٹی کے زمانے کی یہ سنی سو ستر نہیں ہے بھائی یہ دو ہزار تئیس ہے دنیا بدل گئی ہے ہمیں بھی بدل نہ ہوگا خود کو جبکہ ہم اسی زمانے میں پھر رہے ہیں ہم وہی باتیں کرتے ہیں ہم وہی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب میں یو اے ای میں ان گلف کنٹیز میں سب سے زیادہ لیبر بھارت کی ہے ہم بھارت کو ڈکریر کرتے ہیں کہ وہ ہندو سٹیٹ ہے جبکہ یو اے ای اور باقی گلف سٹیٹ نے اس ویسے رکھا ہویا ہے کہ وہ ایکانومی ایسی ہے اس کی اس کے تعلقات ایسے ہیں انڈیا نے خود کو منواہ لیا ہے ہم نہیں منواہ سکے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو جابز کی آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جاب کرنے والے وہ انڈینز ہیں آپ کو یہ بھی بھی آئیڈیا ہوگا کہ انڈینز وہاں پہ کس لیول پہ جاب کر رہے ہیں اور اگر پاکستانی جاتے ہیں تو وہ کس لیبر لیول پہ یا کون سے لیول پہ کام کر رہے ہیں یہ اس میں ایجوکیشن کا فرق ہے یا پھر ویسی پرورٹی ہے یا ٹرسٹ ایشو ہے پولیسیز کا فرق ہے انڈیا کے لوگ ہر لیول پہ جاب کر رہے ہیں وہاں خاکروب بھی انڈین ہے اور آپ دنیا میں بڑی پانچ کمپنیز کے سی اوز بھی انڈین ہیں تو آپ یہ دیکھیں گوگل اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا صرف باقی دنیا کو ورکرز دے رہے ہیں بلکہ وہ ہر طلا کے لوگ پوری دنیا کو مہیا کر رہے ہیں برین ڈرین نہیں ہو رہا ہم اس کو برین ڈرین نہیں کہیں گے یہاں بے تو برین ڈرین ہو رہے ہیں جو ایجوکیٹی لوگ ہیں جو ذہین لوگ ہیں وہ یہاں سے باہر جاتے جا رہے ہیں یہ ہماری پلیسیز کی نکامی ہے لائلمی ہے اور گورنمنٹ کو اس بارے میں سونا چاہیے دیکھیں آپ میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پڑا لکھا طبقہ ہے آپ کے اس چینل کی حصہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں یوتھ ہے جس طرح یوتھ کے ساتھ یہاں پہ اسپیشلی پولٹیکل سسٹم میں رویہ روا رکھا جاتا ہے ان کو مارا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے پکڑا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ آ رہا ہے میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا مطلب یہ آ رہا ہے کہ ہم یوتھ کو ہمارے پولٹیکل سسٹم سے متنفع کر رہے ہیں آگے آنے ہی نہیں دیں گے بین لگایا ہوئے جون سے سوڈنٹ آرگنیزیشن کے اوپر بین ہے اور یہ بڑی حیرت والی بات ہے حیرت والی بات ہے ہمارا آنے والا یوتھ جو ہے وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی میرا تو پولٹیکل سسٹم کے ساتھ کو تعلق نہیں ہے پولٹیکل سسٹم کو ان بڑے سیاستانوں کی ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے ہی نہیں ہے اگر ہم آگے جائیں گے ہم یا تو پکڑا جاتا ہے یا تلہ تلہ کے ناموں سے پکڑا جاتا یا آنے ہی نہیں دیا جاتا انہیں دور میں یہ جو بڑے سیاستان جو آپ نے بولا جیسے کہ شیخ شید ہیں احتواز ایسان ہیں اسنا کہ کئی ہیں ایمان عمران حان صاحب کی بات کریں اسنا کہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ خواہدہ ساتھ رفیق ایم او کالی سے پڑے ہیں یہ جیسی ہے یہاں پہ بڑے بڑے ادارے سارے سازدان اسی شہر سے پڑے ہوئے ہیں یہاں سے گئے ہیں یہ ایتی سن سے چودر نصار عمران خان یہاں سے پڑے ہوئے ہیں وہ سارے یہاں سے گئے ہوئے ہیں اچھا تھوڑی سی آپ بات کرتے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے جو جی ٹوانٹی کی میٹنگ ٹوریزم کے حوالے سے اور یہاں سے بات کر کے بڑا مزا رہا ہے ہم موسیلی بات کرتے ہیں دو چار پانچ منٹ کی لیکن ایسا کر رہا ہے کہ انہیں پراپر بٹھایا جائے اور بہت سی گفت کو کی جائے لیکن اچھا ٹوریزم کے حوالے سے اگر بات کریں کہتے ہیں ہم یہ ہیں کشمیر ہماری شارع ہے کشمیر جنت کی طرح ہے ہم نے ٹوریزم کے حوالے سے وہاں پہ کیا کیا اور انڈیا سائٹ جو کشمیر ہے وہاں پہ وہ ٹوریزم کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا اس میں ڈیفرنس کیا نظر ہے میرے خیال سے بہت بڑا ڈیفرنس ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں صرف ٹوریزم جائے اس کا راگ لابا جاتا ہے جبکہ ٹوریزم کے لیے نہ مکمل پلاننگ ہے نہ ہمارے پاس بجٹنگ موجود ہے ہمارے پاس تو صرف جو ریلیجیس ٹوریزم ہے نا ہمارے پاس وہی ختم نہیں ہوتی آپ ایک مسالے لیں یہاں پہ کرتار پر منایا گیا ہے کرتار پر ہمارے لیے کتنا بڑا ٹوریز سپورٹ بنا تھا لیکن ہم نے اس کو پولٹی سائز کیا پولٹی سائز کر رہے کے بلکہ وہ ہمارے لیے ایک ہوا بن گیا ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا یہ تو صرف ایک سکھ عزم کا تھا یہاں پہ ہندو عزم کے کتنے کتنے بڑے سپورٹ موجود ہیں بلوچستان میں گوادر تک جو دور پڑے ہوئے ہیں ان کی تو بات کرنا بڑی دور ہے وہ اگر جیسے کشمیر کو ڈویلپ کر رہے ہیں دن بات دن دنیا کا سب سے انچا ریلوے بریج وہاں پہ ہے ابھی وہاں پہ میں سون رہا تھا انڈر جونس ہے وہ ایک ٹرنل جونس ہے وہ بنائی جا رہی ہے اس کے علاوہ اور بہت سی ڈویلپمنٹ کے کام وہاں پہ ریلوے کا سٹرکچر بہت بہتر ہو رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی اگر چلتا رہا تو یہ ہماری جو کشمیر کی آواز ہے جو ہم پچتر سال سے آپ بھی ڈیفینیٹلی سنتے آ رہے ہیں میں بھی سنتا آ رہا ہوں سٹوڈنٹ لیول سے سکول لیول سے کشمیر بنے گا پاکستان مر جائیں گے لیکن کشمیر نہیں دیں گے یہ نہ ہو کہ کل وہ کشمیری کہہ دیں بھائی آپ مر جو ہم کشمیر ہم یہاں آئیں گے کس کل کی بات کر رہے ہیں یہ گزرے ہوئے کل میں ہو چکا ہے آز بھی ہو رہا ہے آپ کبھی یہی مائک لے کہ کشمیر چلے جائیں اور آپ کشمیریوں سے یہ پوچھیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں صرف پانچ ویسد کشمیری یہ کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وگرنہ کشمیری یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یا تو ہمیں ازاد کشمیر چاہیے یا ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنے دو ان کا مدہ یہی رہا ہے میرے بھائی کہ ہمیں تب تب جبر کیا جاتا ہے ہمارے اوپر تب تب ظلم کیا جاتا ہے جب پاکستان ہمارے حق میں آواز اٹھاتا ہے پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنی ڈپلومسی کھیلتا ہے اور ہمیں تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ پڑی افسوس والی بات ہے یہ پہلی تفہہ ایک بھائی سے سن رہا ہوں کہ بھائی جب تک ہم نے کشمیریوں کے حق میں وعد اٹھائی ہے تب تک انہیں وہ شرمندگی کا یا نقصان کا یا جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے پیچھے لوجک ہے اگر کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی پریشانی میں ہے تو میں آپ کے لئے وعد اٹھاؤں گا تو آپ کو تو ہوش ہونا چاہیے اگر آپ پریشانی میں ہیں لیکن جو آواز ہم کشمیریوں کے لئے اٹھا رہے ہیں اس آواز سے افسوس کی بات ہے کشمیری بڑھ اسی طرح سے اگاہ ہیں ہم نے صرف ایک احتجاج بلند کیا ہے کشمیری ڈے کے اوپر ہم نے لوگوں کو باہر خار کیا سڑکوں کے اوپر لیکن انڈیا نے ایسے نہیں کیا انڈیا نے اپنی پلیسیوں سے آپ ان کے جو ایکٹس ہیں وہ دیکھ لیں آپ ان کی کوئی مسئلہ نہیں آپ ان کی دو ہزار انیس کی پلیسیز دیکھ لیں سپیشلی جو انہوں نے کشمیری کے اوپر لگو کی وہ اپنی پلیسیز کے ذریعے ابھی جو ڈی چونٹی کا جو جلاس ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ کام کے ذریعے کشمیری کو اپنا ثابت کر رہے ہیں کشمیریوں کے دل جیت رہے ہیں دل جیت رہے ہیں ہم احتجاج سے آگے ذرا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں تو بھائی اگر یہی رہے گا تو دنیا جان لیتی ہے کہ آپ صرف ہمارے حق میں کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ کھڑے رہے ہیں تب سے آپ تھک جائیں گے آپ پلیس بیٹھ جائیں ہمارا اللہ حافظ ہے یہ بڑی افسوس والی بات ہے کہ مطلب ہم چوہتر سال سے جو نعرہ لگاتے آئے ہیں آج وہی چیز جو دنیا کیونکہ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے ایجوکیٹڈ لوگ سامنے آتے جا رہے ہیں اور جو جھوٹ ہے وہ بھی ایکسپوز ہوتا جا رہا ریالیٹی بھی سامنے آتی جا رہی ہے مزید یہ چورن بک پائے گا مزید یہ نعرے چل پائیں گے چاہے کشمیر کا ہو چاہے مذہب کاؤں مطلب صرف نعرے پریکٹیکل ہی کچھ نہیں میں کہتو انڈیا سائٹ کشمیر کو تو آپ ایک منٹ کے لیے چھوڑیں پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس کشمیر ہے کے نہیں کیا اس کے لیے ہم نے کیا آپ مجھے بتائیں گے کیا یونیورسٹیز بنا دیئیں کون سے ہم نے کالیجز بنا دیئے کیا میڈیکل کا سسٹم بیسر کر دیا کچھ بھی نہیں کیا آپ کشمیر کا حصہ گلکل بلتستان دیکھ لیں آپ کشمیر مضافرہ باد ازاد کشمیر دیکھ لیں ہمارے ہاں سیاست کا اتنا گہرا اور صرف سیاسی دور پر کشمیر کو استعمال کیا جاتا ہے ستم زریفی یہ ہے کہ جب سے کشمیر ہمارے ساتھ منسلک ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی وہاں نہیں جیت سکتی جب تک وہ وہاں نہ جیتی ہو وہی پارٹی ہمیشہ برسر اقتدار رہی ہے کشمیر میں جو پاکستان میں اقتدار مناتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے اندر پولٹیکل سسٹرم بھی ٹرانسپیریٹ نہیں ہے تو پھر ہم ازاد کشمیر بھی کہتے ہیں اور یہ بھی بڑے کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیریوں کو بلکل علیتہ رکھا ہوا ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ ان کا پرائم نیسر اپنا ہے ان کی اسمبلی اپنی ہے انہیں اختیار ہے رائٹ ہے کہ وہ جو مرضی کریں اس کا مطلب ہے یہ ایک فارمیلٹی ہے آپ ابھی مثال لے لیں پاکستان میں جو ہمارا ریجیم چینج اپریشن ہوا ہے اس کے جو تانے بانے ہیں وہ کشمیر کے ساتھ گئے ہیں کشمیر کو اس نے متاثر کیا ہے وہاں وزیراعظم کو ناہل کیا گیا ہے اس کے بعد نیا وزیراعظم لائیا گیا ہے اور نیا وزیراعظم وہاں کے سپیکر بنے ہیں وہاں وزیراعظم کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا یہاں آپ نے کرنٹ سیچوئیت دیکھی تو پاکستان کا آپ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم کشمیر کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا پولٹیکل سیسم کا ان کو پر پرسائی نہ پڑے تو بھئی آپ دیوانوں کے کسی دنیا میں رہتے ہیں حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کشمیر وزیٹ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا میں نے لاس منت ہی کشمیر وزیٹ کیا اور میں بہت امانداری سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بھائی نے جو بات کی ہے کہ کچھ بہت کم لوگ ہیں بزرگ لوگ زیادہ تر یہ اگر کچھ کہتے نظر آئیں گے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یہ ہے ادروائز وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ازادی چاہیے یا پھر جو ہمیں ڈیولپمنٹ کے کام دے گا جو ہمیں بہتری ہماری ہمیں سستی روٹی سستا آٹا دے گا اور ہمیں ازادی دے گا حقیقی معنیوں میں ازادی دے گا ہم اس کے ساتھ رہنا چاہیں گے لاس میں مجھے یہ بتا دیں یہ سمپل سمپل باتیں ہیں یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے آج کے دور کے یوت کو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہیں لیکن ہمارے پولٹیشن آج بھی وہ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا جو تھوڑا ایجوکیشن سے دور ہیں انہیں اگر آپ یہ بات کریں گے کہ وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو وہ کشمیری وہاں پہ جانا چاہیں گے وہ آپ کو اگر دار کہہ دیں گے وہ کہہ دیں گے اگر سعودی عرب ایران کے ساتھ صلاح کر لے تو وہ امریکہ کے اتحار کون لے گا بھائی اگر پوری دنیا میں صلاح ہو جائے تو پھر اتحار اس کے کون لے گا تو وہ یہی چاہتا ہے کبھی صلاح نہ ہو ہمارے ہاں جو مسئلے الجے ہوئے ہیں ان الجے مسئلوں سے بڑے لوگوں کی روٹی چلتی ہے پیڑ چلتا ہے اگر یہ مسئلے حل ہو جائیں گے تو بھائی روزی روٹی باندھ ہو جائے گی اس کی سعودیہ کی بات کی ایران کی بات کی تو وہ چائنہ نے تھوڑے بہت ریلیشن بہتر کروائیں چائنہ سعودیہ اور ایران کے ریلیشن بہتر کروا سکتا ہے بلکل نیبر میں انڈیا ہے بلکل نیبر میں پاکستان ہے تو ہمارے ریلیشن کشمیر کے معاملے میں کیوں نہیں بہتر کروا دیتا ہے مطلب دوسرے گھر جا کے ہم باندھ رہے ہیں ایشیا کے خطے میں اگر بات کریں اپنے ہمسائےوں کے ریلیشن کیوں نہیں بہتر کروا کیسے کروا ہے آپ وہ موڈی کا مجھے شرم آ رہی ہے اس کی مثال لیتے ہوئے موڈی کی پچھلے سال کے ایک تقریر تھی وہ سیاسی کٹہرے میں جوزکی ہوتی ہوئے کہتا تھا کہ میں پاکستان سے جب بھی صلاح کی بات کرنے گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس سے بات کروں آرمی سے بات کروں پولٹیکل ان کی سیاسی قیادر سے بات کروں میں کس سے بات کروں ایسائی سے بات کروں میں نے یہ سنے انہوں نے ڈیریکٹلی بولا تھا تو کیا ان کی بات سے آپ ڈیسائی کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ گلت بولا ہے یعنی کیا پاکستان میں ایسی سیچویشن نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ تو یہ انڈیا کی بات چھوڑیں کوئی انویسٹر ہی اگر پاکستان میں آنا چاہے تو ایک دفعہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں نے بات کس سے کرنی ہے میرے خیال میں بات اس کی افسوس کے ساتھ ٹھیک ہے کوئی بہتری کی امید ہے کوئی ہم چینج لا سکتے ہیں یا میرے جیسا یوتھ آپ جیسا یوتھ یہ باتیں صرف دل میں رکھے گا یا کہیں ڈسکشن کرے گا چینج نہیں آئے گی یہ پبلی کو نہیں پتا چلے گا نہیں 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 میں بہت پور امید ہوں بہت پور امید ہوں میں کہتا ہوں کہ اب بھائی بلکہ ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں ان بڑے سیاستدانوں کو جو پلینڈرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اب دنیا بدل گئی ہے یہ اکیسویں صدی ہے یہ گلوبل ویلیز کا دور ہے اب دنیا کی خبریں ہم سے چھپی نہیں رہ سکتی ہیں ہمارے لاہور کی ہو یا کشمیر کی ہو جیسے کور کمانڈر کے گھر میں ہوا یا جو بھی کوئی ایشوز ہوں وہ کیا دنیا کے سامنے نہیں جائیں گے اب جائیں گے اب یہ خبریں چھپی نہیں رہ سکتی ہیں جو یہاں پہ حکومتیں ہونی تھی لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا تھا لوگوں کو جہالتوں میں رکھ کے جن لوگوں نے اپنی روزی روٹی چلائی ہوئی تھی بھائی اپنا سمان بادنا شروع کرے اب لوگوں میں شعور آ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام صدیق اکبر کیا کرتے ہیں آپ میں وکیل ہوں کہاں سے بھی لانگ کرتے ہیں لاہور کے نہیں نہیں میں کیسے ہوں اچھا میرا ٹاپک جس پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اگر OIC کی بات کریں اسلامی کنٹریز کی بات کریں کیوں نہیں بہتر ہو پارے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ کی کیا اپنیاں نہیں میرے خیال میں ابھی انشاءاللہ جو اسلامی کنٹریز کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میرے اندازے کے مطابق ابھی ہمارے تعلقات اسلامی کنٹریز جتنے بھی ممالک ہیں اس کے ساتھ بہتر ہونے والے ہیں ابھی شروعات ہو گئی ہے کیونکہ جیسے آج ایران اور پاکستان کے بیچ ایک معاہدہ ہوا ہے بجلی کا میرے خیال میں ایسے کچھ اور معاملات ہوگی جیسے ڈیزل کا ہے جو پیٹرول ہم اس سے لے سکتے ہیں ساتھ میں ابھی گیس کا ایک معاہدہ ان کے ساتھ آلریڈی چل رہا تھا آج معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ تو ہوا ہے یہ چھوٹے موٹے معاہدے ہوتے رہتے ہیں لیکن جو گیس پائپلائن کا معاہدہ تھا بہت بڑا پروجیکٹ تھا اس کے اوپر ایران والے پاکستان کو فائن کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پروجیکٹ پورا نہ کیا ایک سال تک تو آپ کو ہمیں فائن دینا پڑے گا ایسے یہ بھائی کہہ رہے ہیں رلیشن بہتر ہونے والے ہیں اصل میں جو شروعات ہوئی تھی گیس پائپلائن کا اس میں کچھ ایسے ممالک تھی جو وہ انوال تھی کہ پاکستان کا اور ایران کا تعلقات اچھا بنانے میں ان لوگوں کی یہ سازش تھی کہ یہ تعلقات بہتر نہ ہو لیکن ابھی ماشاءاللہ جو آج جو دونوں ممالک کے بیچ جو کنٹریکٹ ہو گیا ہے یا جو ہو گیا ہے جو بھی تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں امید ہے کہ بہتر ہو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایران ہو افغانیستان ہو کوئی بھی رلیشن بہتر ہو لیکن اگر ابھی سعودیہ ابھی ایران کی بات کی سعودیہ کی بات کریں وہ کشمیر میں جا رہا ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے اور او آئی سی کا شاید مین جو مین کچھ مقصد تھے ان میں سے سب سے بڑا مقصد کشمیر کو لے کے تھا آج او آئی سی میں سعودیہ آتا ہے اور وہ کشمیر میں جا رہا ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے اس کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ جو سعودیہ اور ایران ہے نا یہ ایک دوسرے کے اس کے جو ریلیشن ہو رہی تھے چینہ اس کے درمیان میڈیئیشن کر رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ بھی کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے تو اب ان کے وہ جو سپارتی وہ تعلقات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک دوسری کے سپارت کا خانہ جو دوہزار سولے سے بنتے نا اس کے وہ اوپن کرنے کا وہ لیکن مین جو وائسی کا وہ جو ہے نا یہ فیپٹی سکس ممالک کا وہ ہے ایک ارگنائزیشن ہے اس میں یہ ہے کہ اسلامی کنٹری میں جتنی بھی وہ اسلامی ممالک کے درمیان جتنی تنازیات ہے اس کو وہ اوبار کریں گے نا تو ٹھیک ہے تو اب نا اسلامی کنٹری کا ہوئے لیکن اگر ہم بات کریں نا سعودی عرب اتنے سٹانس نہیں لے رہا ہے کشمیر کے شبے کیونکہ اس کا جو انویسمنٹ ہے نا انڈیا میں انڈیا میں پاکستان سے سو بلین زیادہ انویسٹ کیا ہے یہاں پر بیس ملین بلین کی ہے تو وہاں پر ایک وان ٹوینٹی بلین کی ہے تو اس لئے یہ ریلیشن نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ پاکستان اور پاکستان دونوں کو ایک ساتھ لے کے جا رہا ہے ایران کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ کو بھی بڑا بڑا جونس ہے وہ پرابر سٹینڈ رہتا تھا کشمیر کے معاملے میں سٹانس رہتا تھا لیکن ریسنٹلی جی ٹوینٹی کا ہی وہ پارٹ ہے وائی ٹوینٹی یوتھ ٹوینٹی آپ جا کے سرچ کریے گا جو لاس ویک ہوئی ہے جو ایجوکیشن کے حوالے سے تھی آئی تنگ یوتھ کے حوالے سے تھی اس میں ترکی بھی کشمیر میں موجود کشمیر میں موجود رہا لیکن اس وقت جو جی ٹوینٹی کا جو صدارت کا وہ ہے وہ انڈیا کی طرف جا رہا ہے تو انڈیا تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان کو اور آپ اگر دیکھیں تو ہمارے جو ایف ایم تھا وہ جو کیا نام بلاول بٹو بلاول جو گیا تھا اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا انڈیا تو آپ کو ہر فورم پہ شرمندہ کرنا چاہتا ہے ہم اپنے کام ایسے کریں اور اپنی جونٹی دکھائیں آپ بتائیں او آئی سی نے آج تک کوئی ایک میجر کام کہ او آئی سی کی جو ارگنیزیشن ہے اس نے یہ ایشو حل کیا مسلمانوں کے لیے یا کچھ بھی کوئی ایک بتا دیں تاکہ مجھے بھی پتا ہو دیکھنے والوں کو بھی پتا ہو ابھی تک تو کچھ نہیں وہ براہ نام اس طرح کے ہے کشمیر کا کوئی ایشو ہوا حل نہ پلسطین کا ہوا نہ برما کا ہوا پلسطین کے اگر ہم بھی دیکھیں تو وہ تو پاکستان کا جو تعلقات ہے وہ تو اسی وجہ سے خراب ہے کشمیر کیونکہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اس لئے کہ آپ کشمیر کا جو رائٹ ہے جو نائنٹین سیونٹی سکسٹی سیونٹ کا وہ جو تعلقات سیکس ڈیوار اس سے پہلے جو ایرادہ اس میں آپ آ جائے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹیں گے سو جارب نے بھی اس طرح ہم نہیں بیٹیں گے تو جب تک یہ پلسطین کا ایشو حل نہیں ہوتا یہ پاکستان نے بھی وہ اسٹانٹ لے آئے اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو کشمیر ہمارے ہاتھ سے گیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ last question ہے پاکستان کسی اسرائیل کو accept کرے نہ کرے کسی کے ساتھ relation بہتر کرے نہ کرے انڈیا کو کوئی فرق پڑے گا کشمیر کے معاملے میں مطلب ہم اتنی power میں ہیں نہیں اصل میں انڈیا جو ہے 18 ممالک میں انڈیا کی تو صرف currency چلتی ہے وہ اس کے خلاف وہ war ان چیزوں کے بارے میں نہیں چلتی وہ اب اپنے economy پہ زور دے رہے پاکستان میں economy down ہے economy ہے 18 ممالک میں انڈیا کی currency چلتی ہے ان کے business 18 ممالک میں ان کی currency میں ہوتے ہیں آج کے دور میں اگر جانگ ہے وہ تو economy کی جانگ ہے تو ہم لوگ پاکستان کی youth پاکستان کے politicians یہ بات کیوں نہیں سمجھتے آج بھی ہم وہ ملحب جذبات کے ساتھ اور اس طرح سے کیوں کام لیتے ہیں practically کیوں نہیں آتے economy کو کیوں نہیں بہتر کرتے جون سے وہ انفرسکچر کو بھی اے Sang ηνelve بھی اپنے Woman جاثتا ہے